بابا کیا بات ہے بابا کیا بات ہے مہندر جن کا نام مہندر ہے وہ سب اکھل بھارتی مہندر پارٹی میں دیش کے ایسے آ وی جن کا نام سرندر ہے اور ہم بڑا خوش عجاب کے ہم نے کمال کر دیا یہ آئیڈیا کچھ ایسی آسانی سے پیدا نہیں ہوتا بالکل نہیں اور جب خوشی بہت ہوتی ہے تب جی کرتا ہے کہ ہم نہجے گاہیں اور میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ایک بہت کشل نرتیانگنا ہے نیہا کے مہتا بہت اچھا نرتی کرتی ہے یہ ایسے تو پتا چلے گا نہیں جب آپ دیکھیں گے تب پتا چلے گا ایک منٹ آؤ نیہا جی شروع کریں دیکھیں иногда دیکھیں دیکھیں کوئی بھی کسی ребята دانس دا مجلسل نہیں آتا کوئی پارٹنر ہونا چاہے تو میں آج نہا کو ایک ایسا پارٹنر دینا چاہتا ہوں جو جب نہا کے ساتھ ڈانس کر د جائے گا ہ Period آپ رتک روشن کو بھول جائیں گے او می گا آپ کہے کہ ڈانچر ہو تو ایسا ہو میوزک بجائیے میں پارٹنر لاما میوزک بجائیے دوستو جو بھی ہم نے دیکھا کہ مہتار اور ماسٹر مہندر نے جو کیا وہ کمال کا ایکسٹر تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایسا کچھ دکھائیں گے جو ایکسٹر ہوگا آج کے اپیسوڈ میں بہت کچھ ایکسٹر ہونے والا ہے جیسے کل اکھل بھارتی مہندر پارٹی نے جنٹہ کے سامنے اپنا گھوشنہ پتر رکھا لیکن اکھل بھارتی سریندر پارٹی آج جنٹہ کے سامنے اپنا گھوشنہ پتر رکھنے والی ہے اس طرح سے چار کلو بینگن کے ساتھ ہوای یاترہ کا ٹکٹ فری ہاں چار کلو بینگن کے ساتھ ہوای یاترہ کا ایک ٹکٹ فری والی سکیم جو ہی سبجی والے نے مجھے سمجھائی میں نے بینگنوں پہ نظر گھومائی بہت اچھے میں نے کہا رہی بینگن تو کانے ہیں یہ گراہ کے ساتھ چل ہے وہ بولا ٹکٹ کونسا اوریزنل ہے اس سابون نے اس سابون سے کہا کس نبل ماں میرے میں پھوٹی کسمت والی کتنے اونچے تقدیر تیرے میں دھوتی پینٹ شٹ کرتے پا جا میں اور رومالوں کو تو چوما کرتا ہے گوری گے گورے گورے گالوں پہو جو سٹورینٹ پارٹی ہے اس کا کنفیڈنس کا ہوتا کڑا ہے ایک نے ہم سے پوچھا آپ کا لڑکا تتلاتا ہے کیا ہم نے کہا ہمیسا نہیں تتلاتا بولتا ہے تب تتلاتا یہ کنفیڈنس ہے رینجر بھائی ایسا ہے اتنا کنفیڈنس آپ کا پارٹی کا تینوں سدستیوں کا اتنا ہمارے ایک اکیلے سدستیوں ساکھیری کل ہی تو ہوئے ری پلے ہاتھ بارے آئی بارات سا جن گئے سی ماں پے ملا حسن دیسا چھوڑ چلے گئے بالم چھل چھویلے مہنی ماں ورہات پاؤں کے ہے گلے کے گلے دل کے تیمے ہی رہ گئی ججبات رجن گئے سی ماں پے وہ کمپٹ بسکٹ ٹوفی میں کبھی کیفے والی کافی میں پاؤ بھاجی کھا کر سو جانا یا پیچ سڑک مو مو کھانا لائف کے فاسٹ فوڈ بچپن کا پیزا لائیا ہوں کیا بات ہے میں اس بے باک لڑکپن والا کسا لائیا ہوں کیا بات ہے تو آئیے سب سے پہلے مبل لیتے ہیں ہمارے ان ساتھیوں سے جو ادھر ہیں اور ادھر ہیں ادھر اکھل بھارتی ہے مہندر پارٹی اور اکھل بھارتی ہے سرندر پارٹی کے تین کدہور لوگ بیٹھے ہیں لیکن سب سے پہلے اسے بلایا جائے جو سب سے کدہور ہے جس کے آتے ہی ویروتیوں کی بلتی بند ہو جائے مہندر پارٹی والوں جیسے ہم بلا رہے ہیں وہ دیش کے ایسے وکھیات ہاسی کبھی ہیں جنہوں نے نجانے کتنے پرسکار پائے جن کے وشہ نتانت انوٹھے ہوتے ہیں اور میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو تو وہ یوں 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 جھٹکے سے اڑھا دیں گے آئیے ملتے ہیں ہماری پیڑی کے سب سے پرتباشالی ہاسی کبھی سوریتر دو بے سے سوریتر دو بے سے شیلیز بھائی شیلیز بھائی آج دونوں ٹیپوں کے ٹوپیاں لگوائیے تم نے اور میں بہت ہی ایمانداری سے کنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ ٹوپی مہندر ازنبی کو فرائی ہے اچھا کیوں اس ٹوپی سے یہ پرتیت ہو رہا ہے کہ ان کا سموچاسی سویت سغنکیش راسی سے اچھا دید ہے جس کو ٹوپی نے آوریت کر لیا ہے اپے آپ دکھائیں اصلیت کی ہے کیا بات ہے راج نیتی میں شیلیز بھائی اسے کہتے ہیں پول کھول کیا بات ہے لیکن اس پانکٹی میں میں آپ کو صرف دو پانکٹیاں کہنا چاہوں گا کہ کہ جب اس دیش میں بہت ساری ٹوپیاں کروڑوں اربوں روپے کے گھوٹا لے کے اثر ڈھک رہی ہے ہمیں خوشی ہے کم سے کم ایک ٹوپی سر ڈھک رہی ہے ہمارے دیش میں جب بھی کوئی برا کام ہوتا ہے گلت کام ہوتا ہے حادثہ ہوتا ہے تو ہمارے بدھی جیویں کینڈل مارچ نکالتے ہیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہے یہ گلت بات ہے اس لیے نہیں کرنا چاہے کہ کینڈل مارچ نکالنا بھدر لوگوں کی بہتا ہے اور جو برا کام کرتے ہیں وہ ابھدر لوگ ہوتے ہیں ٹھیک بات ہے تو کرنا کیا چاہیے بتائیں برے کام مٹ جاتے جلتی صداچار کی ٹارچ برے کام مٹ جاتے جلتی صداچار کی ٹارچ کینڈل مارچ کو چھوڑ اگر ہم کرتے سینڈل مارچ اس کا قارن سیدھا سا ہے سارے لوگ جانتے یہ سینڈل کے بھوت کبھی کینڈل سے نہیں بانتے مہے کیا بات ہے نیست بات دیس کی بیوستہ کی طرح طرح سے باتیں ہوئی ایک دو پنکتی کی کبھیتہ سنیں کہ ایلو پیتھی سے علاج کرانے کا آئی ڈیا مجھے कبھی نہیں چچے گا کیونک جس پیتھی میں میڈیسن ہی ایکسپائر ہو جاتی ہو اس میں مریج کیا بچچے گا اس میں مریج کیا بچے گا آرے کیا بہت 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 بریبا ہم اتنے جلدی میں رہتے ہیں کہ ادھرے واقعے سے پورا کام چلانا چاہتے ہیں جیسے بس ٹاپر کھڑا تھا میں جاپور میں انکوائری کے سامنے انکوائری کی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوں وہاں جو آتا ہے جلدی میں ادھرے واقعے میں پورا کام چلانا چاہتا ہے جی ایک آدمی آیا بولا کیوں جی وہ جودبور والی گئی کیا ہے اس نے نہیں کہا بس پر وہ سمجھ گیا بولا گئی تو بولے ٹونک والی کم جائے گی یہ ادھرے واقعے میں پورا کام چلانے کی کوشش اس ہی میں سے میں نے ہاتھ سے نکالا ہے سننا بس آ کر رکھتی ہے پیسنجر اترتا اسے ایک بھیڑ گھیرتی کسموں میں وہ تھیلے والے کی رکھشے والے کی اوٹو والے کی کلیوں کی وہ سواگت کرتی ہے اب کیا حالت ہوتی ہے بتائیں ابھی میں بس سے اتر بھی نہیں پایا کہ مجھے دیکھتے یہ ایک آدمی جور سے چلایا بابو جی اوٹو بابو جی اوٹو میں نے کہا بگار دوں گا پھوٹو نظر نہیں آتا ہے آدمی کو ہوتو بتاتا ہے میں اسے دہی رہاتا شکشا کہ اتنے میں ایک نے دوسرے کو آواز لگائی ارے او رکھشا میرے پیچھے پیچھے اتر رہی تھی ایک مہیلا مہیلا کو دیکھتے ہی خومچے والے کا چہرہ کھلا وہ جور سے بولا بابی جی کچوری بابی جی کچوری سب ہنسنے لگے مہیلا کے پتی کی چڑ گئی تیوری مہیلا کے پیچھے پیچھے اتر رہی تھی ایک لڑکی لڑکی کو دیکھتے ہی ایک دوسرے خومچے والے کی آواز کڑکی بینجی نمکین ارے میں نے کہا اس شہر کے لوگ تو شاید گھور ساہتیکار ہیں ساہتیکاروں میں بھی کبھی کبھیوں میں بھی پریوجوگوا دی جن کو منچائی اپمائیں دینے کی پوری ہے آجادی پر یہ جن سمدھائے کیا کہہ رٹھائے گا جب پچھلی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہمارا موٹو کھاکا ایک دم گول مطول ماتا چے سے فوٹبول کمکرنی بدن اپنے ہی بوت سے دبا جا رہا تھا بڑی مسکل سے ایک چھوٹے سے تھہلے کو اٹھا پا رہا تھا لڑ کھڑا تے لڑ کھڑا تے جو ہی بھاٹک تک آیا اسے دیکھتے ہی یہ خومچے والا چلایا کھاکا گول کپا سب اس نے لگے کھاکا رہ گے حقا بکا میں نے کہا رہے اس موٹو کھاکے کو گول کپا بتائے گا تو اتنا بڑا موہ کہاں سے لائے گا جو اس گول کپے کو کھائے گا کیا بات ہے بہت ہے وہ ہے بہت بولا بابو جی آپ کو کچھ نہیں آتا ہے آپ کو پتہ نہیں برہست آچار کا موہ آدمی تو کیا پوری ویوستہ کو نگل جاتا ہے کیا بات ہے سب سے انت میں اترا ہمارا مطر پہلوان سامنے سے ایک آم بکرتہ آیا اور پہلوان کو دیکھتے ہی جور سے چلایا پہلوان لنگڈا جن کو جانکاری نہیں ہوں نے بتا دو لنگڈا ہے آم کی قسم ہوتی ہے جیسے ہاں پس جیسے دشری جیسے سفید آب ایسی لنگڈا پہلوان نے آو دیکھا نے تاؤ رسید کر دیا تھپڑ ایک تگڑا پھر اس کی گردن کو پکڑا اور اسے جمین پر رگڑا آپ کو کچھ پتا وہاں سب کچھ کمال تھا اب میرے بیتر ایک سوال تھا بارِ آدمی دھنیا ہے تُو دھنیا ہے تیری رفتار جس بہنشاء نے تجھے پشتہ سے بند کیا سبھی جیوان پر وجیتہ کا گوڑو دیا اسی ملیوان بہنشاء کے ساتھ تیرا اتنا لاپروائی بھرابیا کیا بہنشے جس دن بھاشا بھی اپنی پر آگئی اس دن پستائے گا تجھے تو جانور بھی شرن نہیں دیں گے بچو پھر بسنے کے لیے کہاں جائے گا کیا بات ہے؟ واہ، واہ، واہ تو انسپیکشن لائے ہمارے اکھل بھارتی سورین پارٹی کے سب سے بڑے پہلوان جو یہاں پہ بیٹھے ہیں سورین دوبے انہوں نے کمال کر دیا اور اب ہم انہیں بلاتے ہیں جو اپنے خاص انداز میں قویتائیں کرتے ہیں اکھل بھارتی ہے سورین پارٹی کے ایک ایسے قوی جن کا نام ایسا لگتا ہے جیسے جوڑے ہوں ایک ہی آدمی کا نام ہے سوریندر بھی یہی ہے اور یادویندر بھی یہی ہے تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں ان کا ایجنڈا کیا ہے زرا تالیاں بہتا ہے یہ سوریندر واہ واہ کیا بات میں آئے سارے کوی دھرندر آہاں آدھے یہاں مہندر ہیں تو آدھے یہاں سوریندر سوریندر مہندر پہ بھاری رے بھجاؤتا ہے آہاں سوریندر مہندر پہ بھاری رے بھجاؤتا لیاں آج صاحب آج جو رات بیت گئی تھی اس میں ہماری ٹیم جیت گئی تھی پھر آج یہ آرے ہوئے بیٹھے ہیں من کو مارے ہوئے بیٹھے ہیں یہ ان کا بہم ہے اچھا تو آپ کیا چاہتے ہیں ویروڈی ٹیم کا کیا کرنا چاہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں بھائی صاحب یہ ہمارے ویروڈ میں ہیں ان کے پوتلے پھوکنا چاہتا ہوں کھٹے کھٹوں سے ٹکرانے چلے ہیں سوکے سوکے اور پھتلا ہو کر یہ خود پھتلا دو جوں کا یہ پھوکے ان کیمت گئی ہے بھائی رے بل دھا ہوتا ہی میں ابھی ایک دن میری پتنی کا فون آیا اچھا کہاں تھے آپ جہاں فون آیا میں آفیس میں تھا تو کشام کو جب آؤ تو سابون ختم ہو رہا ہے ایک کپڑے دھونے کا سابون اور ایک نہ آنے کا سابون لیتے آنا اچھا میں نے دو سابون لیے ایک اس جیب میں رکھ لیا کپڑے دھونے کا ایک اس جیب میں رکھ لیا میں بجار سے گھر تک پہنچا تو وہ دونوں سابون آپس میں باتچیت کر رہے تھے سابون باتچیت کر رہے تھے اور قویتہ تیار ہو گئی شد ہاتھ سے کہ قویتہ سنیے گا سنیے یہ کپڑے دھونے کا سابون جی یہ نھانے کا سابون کبھیتہ تیار ہو اس سابون نے اس سابون سے کہا کس بل ماں میرے میں پھوٹی کس مطوالی کتنے اونچے تقدیر تیرے میں دھوتی پینٹ شٹ کرتے پا جا میں اور روما لوکو تجھو کرتا ہے گوری گورے 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 گالا پہ سانے اور بھی لانے کا تو کول ایک بہانہ ہے ملی کا اور بھی پاس آکھے گھر تک آنا جانا ہے میری پتنی بھی ہر تم تیری فرمائش کرتی ہے گاؤں کی گوری تجھ سے ملنے کی خواہش کرتی ہے تو باتھ روم کا راجہ میں وش بیسن کی پترانی ہوں بھول گیا کیوں مجھے یاد کر میں جانی پہٹانی ہوں شاید شہرط پا کر کے اب جھڑ گئے ہیں دیماغ تیرے مل鬼 مل afin ایک میرے مین کی اچھی کویتہ میں سننا چاهدمه بہت بڑی کرانتی ہوئی میں اس کا نا تو خندان کرتا ہوں نا ویرود کرتا ہوں ہم نے بہت کچھ پایا ہے لیکن اس پانے کے بیچ میں ہم نے کچھ نو کچھ خویا بھی ہے اور کچھ نو کچھ نہیں سا وہ کچھ ک trouیا ہے وہ کبات ک Seo O KVT مادیم سے پایا کہ اکیسویں صدی میں جان کا ویستار نئے نئے آوشکار نئے نئے چمتکار عجیبوں گریب رنگ دکھائیں گے اب ویڈیو فون میں آواز کے ساتھ ساتھ فوٹو بھی نجر آئیں گے آنے والے سمیہ میں بچے ٹی وی پر ویڈیو گیم کے مادھیم سے ہو کی فوٹبول اور کرکیٹ کھیلیں گے ہم بھی یہ کبھی لوگ دلی ممباکہ کے لیے روتے پھریں گے بیٹھے بیٹھے آپ کو اپنی قویتائیں پھیلیں گے جیسے آپ پھیک سے ڈی ڈی بھیجوائیں گے یا ایگاونٹ میں پیسہ جمع کروائیں گے ہم انٹرنیٹ پر چالو ہو جائیں گے ہم انٹرنیٹ پر چالو ہو جائیں گے ایک ہی ساس میں خوٹ ہونے کا کھٹکا بھی کتم اور پیمنٹ بھی ایڈوانس میں بہت اچھے بھا آہ میری بگل والی برت پر لگا کر آلتی پالتی مجے سے بیٹھی تھی مدراز کی محمالتی وہ بولی کیا بتائیں صاحب یہ تو اپنے اپنے نصیب ہیں پیسے والوں کے لیے تو دنیا بہت قریب ہے میری ننت کی جیٹھانی کی بھوا ساس کی دیرانی کے پتی بڑا لمبا بائی پاس ہے کیا رسطہ ہوا مجھے بھی نہیں مالو میری ننت کی جیٹھانی کی بھوا ساس کی دیرانی کے پتی امریکہ کے بہت بڑے ادیوگ پتی جن کی ایک بیٹی آسٹریلیا میں دوسری انگلینڈ میں داماد دوبائی میں دوسرا نیو جی لینڈ میں دو بیٹے دونوں کے آپس میں خوب چھنتی تھی پر بی بیوں میں بلکل بھی نہیں بنتی تھی دورانی جیٹھانی کی تو تو می 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 ایک جا بسا ہولینڈ میں دوسرا ہونو لولو میں ان کا سالہ بہت پیسے والا ہمارا پڑوسی مسٹر سنتوسی ایک دن ہم ان کے گھر کوکٹیل پارٹی انجوئے کر رہے تھے ادھر انٹرنیٹ پر ان کے دادا جی مر رہے تھے ادھر انٹرنیٹ پر ان کے دادا جی مر رہے تھے سیڈنی سے ان کی کڈنی کے آپریشن کا سیدھا پرسارن تھا ہے رام کی جگہ ہائے رام ہی ان کا انتی مچارن تھا اور سپنے 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 سیکنڈوں میں خاک ہو گئے بدو شو داگرے کا ایک بٹن دباور دادا جی راک ہو گئے واہ واہ بدو شو داگرے کا ایک بٹن دباور دادا جی راک ہو گئے اس کے بعد دی اینڈ کے واقع کے ساتھ اسکرین پر خاموسی سی چھا گئی دوسرے دن تو کوریئر سے دادا جی کی ہڈیاں ہندوستان آگے واہ اور تیسرے دن تیسرے دن اسٹھیوں کا پاؤچ پنددان ہے تو ہری دوار کے پندے کو پوشٹ کیا رجیسٹرڈ دانک سے کم سے کم اس انٹرنیٹ نے دادا جی کو مرتا ہوا تو دکھا دیا اپنی آنک سے یہ ویجان کی کتنی بڑی اپلبدی ہے صاحب اسی کا نام مکیسویں صدی ہے جس میں آدمی کے پاس اکرن تو ہے پر انتکرن نہیں ہے کمپیوٹر کی بھاشا ہے بیاکرن نہیں ہے الگاؤ ہے لگاؤ نہیں ہے بیدنا ہے سمویدنا نہیں ہے آبھاس ہے احساس نہیں ہے ارے اور تو اور آج آدمی کو خود اپنے آپ کی پرچھائی تک پر بھی وشواس نہیں ہے کیا بات تو نزدی کے کیا ہوتی ہے میں بتانا چاہتا ہوں چند پنکتیوں کے مادیم سے کہ مجھے اچھی ترہ یاد ہے وہ رات جس رات میری دادی نے دم توڑا تھا پانچ مہینے تک پورے پریوار نے ایک پل کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا طبیعت پوچھنے والوں کا تاتہ لگا رہتا تھا کوئی نہ کوئی آتا جاتا لگا رہتا تھا جیسے ہی سانچ ڈھلتی تھی تائی جی دادی جی کی پکتلیوں میں سرسوں کا تیل ملتی تھی تاؤ جی دوہ دارو کے انتجام میں تھے بچے سے بڑے تک سب ان کی سیوہ کے کام میں تھے میری پتنی صوبے شام گیلے کپڑے سے ان کا بدن پوچھا کرتی تھی چھوٹی بہین نے دادی جی کے کمرے کی ساب سپائی اور جھاڑو پوچھا کرتی تھی چاچا اور چاچی رات رات بھر پیر دباتے رہے میرے پتا جی دادی جی کا سر اپنی گود میں رکھ کر کے رات رات بھر سہلاتے رہے اور انتیم شنوں میں انتیم شنوں میں میری ماں چمت سے انہیں چڑنامت پلا رہی تھی اور میری چھوٹی سی بٹیا پاس میں بیٹھ کر گیتا جی کے شلوک پر شلوک پر گیتا اکھل بھارتیو سرین پارٹی کے سرین یادویند نے ایک بہت ہی شریشت کا ویتا سنائی اور شاید میں نے اپنی زندگی میں جتنا لکھا اس میں جو میری سب سے پریہ پنگتی ہے جب کچھ نہیں تھا تب بہت کچھ تھا جب بہت کچھ ہو گیا تب کچھ نہیں رہا تب میں نے صرف ایک پنگتی کا ویتا لکھی تھی کہ ایک کیسوی صدی کا بس اتنا سا پربھاو ہے پہلے ابھاووں میں خوشیاں تھی اب خوشیوں کا ابھاو زندگی میں سب کچھ ہے لیکن کچھ نہیں ہے لیکن ابھی بہت کچھ ہے کیونکہ اکیل بھارتی ہے سریندر پارٹی کے ایک اور سپیہ سالار باقی ہے آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر سریندر دبے سے یہ مہین پارٹی جو ہے سالے جی میں اس کی پورے اندر کی جڑ جانتا ہوں کیونکہ اس پارٹی کا مہا ادھیکش ہوں اس پارٹی کا ادھیکش بیچ میں بیٹھا ہے ان کا چندہ کرنا دھندہ ہے اچھا ملے آپ لوگوں نے ادھیکش پت خودی چن لیا دونوں نے ہاں وہ سکتا ہے یہ دونوں ملکے تمہیں پارٹی سے نسکراشت کر دیں جب کوئی پت نہ ملے تو دیمانی یہ ہے کہ آپ لے لو ہاں جی ان کا مکھ کام چندہ ہے چندہ ان کا دھندہ ہے ہاں آپ ادھیکش کی ٹوپی اتار کے دیکھیں ادھیکش تو گندہ ہے اچھا ایسی پارٹی کیا ترقی کرے گی جس کا سددسیا ابھی نیہا جی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا ایسی پارٹی ترقی کرے گی اصلی مجھا تو یہ ہی لے اوڑا ہمارا کانفیڈنس بہت تگڑا ہے کہ جو سورین پارٹی ہے اس کا کانفیڈنس بہت تگڑا ہے ایک نے ہم سے پوچھا آپ کا لڑکا تتلاتا ہے کیا ہم نے کہا ہمیسا نہیں تتلاتا بولتا ہے تب تتلاتا بہت بڑیا ہے آپ نے ٹوپی پہنائی آج پورے دیش میں بیواد چل رہا ہے اس پہ چار پنگتیاں پڑتا ہوں نہ تلک لگانے سے کوئی ہندو ہوتا ہے نہ ٹوپی لگانے سے مسلمان پوجہ اور عبادت ایک چیز ہے اس کو کپ سمجھے گا ہندوستان پوجہ اور عبادت ایک چیز ہے اس کو کپ سمجھے گا ہندوستان ہمیں آجادی ہے بے وجہ بولنے کی ہمیں آجادی ہے مو کھولنے کی ہمیں آجادی ہے دنگے کرنے اور کرانے کی ہمیں آجادی ہے راجنیتی سے پیسے کھانے کی کیونکہ ہم آجاد ہیں یہ آجادی کی پریبھاسا ہے یہ آجادی کی پریبھاسا ہو جاتی ہے تب تکلیف ہوتی ہے اور ہر نیتا بولتا ہے کہ میرے کو ایک بار چانس دے کے دے چانس دے کے دے ماں بیٹی لڑ رہا تھا ماں نے بیٹی سے کہا تو نہ بہت تنگ کرتی ہے میں تیری سادھی کسی کانے سے کروں گی کانے سے کروں گی اسی سمیں ایک بکھاری آگیا سنگل ہیڈ لائٹ اور لاتری پا گیا اسی سمیں ایک بکھاری آگیا سنگل ہیڈ لائٹ اور لاتری پا گیا تھوڑی در کھڑا رہا پھر بولا جلدی ڈیسائیڈ کرو میں ہوں آدمی نیک اگر میرے طرف بات ہو جائے گی تو میرے کو میل جائے گا بریک اور ایک بار میرے کو بھی تو چانس دے کے دیکھ ایک بار میرے کو بھی تو چانس دے کے دیکھ ہمارے دیش میں ہر کوئی نیتا بھاسن دے رہے تھے ہمارے پہلے جون ہیتون جو نئے نیتا تھے پانچ اسکول کھائے پندرہ اسپطال کھائے بیچ سڑک کھائے ہم کمیسن مانگنے نہیں آئے ہم آجائے ہیں آپ کے بیچ ہم زیادہ کھانے والے نہیں ہیں دال میں نمک کا جتنا کھائیں گے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پانچ سال آپ کو اپنا بلیک پیس نہیں دکھائیں گے ہم آدمی ہیں بہت نیک اور ہمارے کارناموں کو پانچ سال بعد جان جائے گا ہر وقتی پرتیک ایک بار چانس دے کے تر دیکھ ایک بار چانس دے کے تر دیکھ کبیر سور کلسی نے اپنے یوگ میں بھی ویروس سہا لیکن وہی باتیں کہیں جو جن کلیاں کے لیے رہی اسی لیے ان کی قویتہ گھر گھر دہرائی جاتی ہے کون کہتا ہے اچھی قویتہ چینل پہ سنائی نای چ کون کہتا ہے اچھی قویتہ چینل پہ سنائی نای جاتی ہے آج relatively بخاری بھی ایک دام ہائی پروفائل ہو گیا بھیکاری بہت دلدار ہوتے ہیں اور ہمارے شہر جوتپور جہاں کا میں ہوں وہاں ایک بھیکاری تھا کھڑا وہاں بہت دنوں تو اسی ایریام کھڑا رہتا تھا تو اس ایریام میں بہت دنوں بعد میں گیا تو میں نے کوئی دکھا نہیں مجھے آگے ملا ایک کلومیٹر بعد میں نے کہا تو وہاں کھڑا رہتا تھا آج کل ہیدر آگیا بہت بیٹی کی شادی ہوگی وہ ایریام دہیج میں دے دیا یہ ہوتا ہے بھیکاری اس سے بھی اونچی بات دیکھیں سیلیس جی بھیکاری کتنے ہائی پروفائل ہو گئے ہیں ہمارے یہاں رایپور میں بھیکاری موبائل ایلونیم کے کٹورے میں رکھ کر بھیک مانگتا ہے دس بیس کا ریچارج کرا دے بابا ریچارج کرا دے بابا میں بولا جب تو کیایسا بھیکاری ہے کہ تیرے پاس موبائل ہے پھر تو کئے کا بھیکاری ہے بولے آپ کو دینا ہے تو دو نہیں تو میں آگے اس چینل چلاتا ہوں اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے دمان کو فون کیا بولا کہ ایک لالسلٹ والا آرہا ہی سکوٹر میں بہت کنگلا ہے اس سے کچھ مت مانگنا اس کو بولتے ہیں نیٹ ورکی آئیے ایک کویتا اسی بانگی کی آپ کے بیچ رکھتا ہوں ایک بھیکاری نے دوسرے بھیکاری سے کہا اندھے سورداس پر دیا کرو بابا پہلے بھیکاری کا سوابی مان جاگا جندگی میں کسی نے ہمارے سے بھی کچھ مانگا واہ دیکھ کر اس کا حال اس نے کہا یہ تو میرا ٹھیکا ہے اس علاقے میں تجھ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے بولے میں بی اے پاسوں گرو ارے گریجویٹ ہو تو اسٹیل کا کٹھو رہا اٹھاؤ یہاں مت آیا کرو سیویل لائن جایا کرو پیتا جی آپ نے بھی کیا ایڈیا پھیکا ہے کبھی بڑے بھیکاریوں نے چھوٹے بھیکاریوں کے سامنے کچھ پھیکا ہے کیا بات ہے؟ کبھی بڑے بکاریوں نے چوٹے بکاریوں کے سامنے کچھ ٹھیکا ہے اس نے رات کو نو بجے ایک ابیداد کا دروازہ کھٹ کٹایا تو ایک وقتی باہر آیا کیا ہے؟ کیا چاہیے؟ اندھے صاحب آئے باہر آئیے پھنے کمائیے اچھا تو تُو اندھا ہے پھر کیسے جانتا ہے؟ تب ہی اسے دھارواہیگ دکھا اس نے کہا کیا خوبصورت لڑکی ہے حضور کتنا بڑی ہے رول کرتی ہے بولے وارے اندھے تُو ایسا اندھا ہے جسے ساف دکھتا ہے اس نے کہا حضور اپن تو دھارواہیگ دیکھنے کا سوق فرماتے ہیں اور کبھی کبھی آپ جیسے دانداتا مل جاتے ہیں تو پوری فیچر فلم دیکھ کر چلے جاتے ہیں آپ کہیں تو کورسی کھیچوں چاہے ملے گی تو بیٹھوں بند کرو یہ سورداس کا ناٹک مجھ کو بند کرنا ہے اپنا فاتک اس نے دوسرے گھر کا دروازہ کٹ کٹایا ایک محلہ نے کھڑکی کا پردہ اٹھایا کیا چاہیے لنگڑے صاحب آئے ہیں باہر آئیے انہیں کمائیے اچھا تو تو لنگڑا ہے پھر یہاں تک چل کر کسے آیا جانتا ہوں بھائی آپ کا سوال عڑا ہے وہ دیکھئے میرا رکسہ کھڑا ہے اچھا تو تم رکسے سے بھیک مانگنے آتے ہو اور اپنے کو بھکاری بطلاتے ہو کیا کریں بھائی بھائی گاڑی خریدنے کی پوزیشن نہیں آئی آپ تھوڑا سا اپروچ لگوا دیں گی ایک آدم موپید فائننس کروا دیں گی تو موپید میں آئیں گے سٹل دے سندے آپ کو بھی گھومائیں گے پھر موپید سے آئیں گے سٹل دے سندے آپ کو بھی گھومائیں گے لنگڑا نہیں ہے پھر بھی تیری ٹانگ کھچوں جیسے ساہب کو پیٹی ہوں ویسے پیٹوں اس نے تیسرے گھر کا دروازہ کٹ کٹایا تو کھیلتا ہوا بچہ دوڑ کر آیا وہیں سے چلایا ممی ممی آنٹی کا نوکر آیا ہے اسٹل کا کٹورا لائیا ہے پھر کیا تھا ماں بیٹے مل کر کٹورا چھیننے چل لگے جب اسے چاروں طرح اندھیرہ دکھا تو جوڑ سے چیخا میں گونگا ہوں گونگا ہے پھر کسے بولتا ہے ہم کو مرکتا کی تراجو میں تولتا ہے نہ میں اندھا ہوں نہ میں گونگا ہوں نہ میں لنگڑا ہوں پھر بھی لاچار ہوں کیونکہ بے کار واہ 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 ایک کوئی ترقی کرتا ہے پرگتی کرتا ہے ایک سیڈی سے دوسری سیڈی کی اور جاتا ہے تو شاید سب سے زیادہ خوشی ہمیں ہوتی ہے واہ واہ کیا بات ہے کہ منچ کو ہوتی ہے ایک اپیسوڈ میں جنتا میں سے ایک بالک نے کھڑے ہو کے کہا تھا ایک یوک نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں بھی کچھ سنانا چاہتا میں کافی دیر سے اتنے وششت کویوں کو سن رہا ہوں جی تو کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی روم روم سے کویتہ فوٹ رہی ہے تو اگر آپ موقع دیں گے تو میں وہاں آ کر بولنا چاہوں گا آپ تر جس آتما وشواس کے ساتھ کہا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں سنانا چاہتا ہوں تو ہم روکنے والے کون ہوتے ہیں بھائی آئیے ذرا شہرد ترپاٹی جی آئیے دور دار تال اور اس نے چار پنکتیاں سنائی اور ہم نے اس کے آتما وشواس کو دیکھا پرکھا اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان چار پنکتیوں سے شہرد ترپاٹی کی دور یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ آج کے ہمارے کارکرام کے چھپے رست ہمیں آئیے ملتے ہیں شہرد ترپاٹی سے کہتے ہیں بچپن بڑا انوسینٹ ماسوم بہت ہی بے باقسا ہوتا ہے تو میں آپ کو آج بچپن کی باتیں کر کے سنا ہوں گا سناو شہرد جیون کی آباد ہاپی میں وہ میٹس کی موٹی کاپی میں جو کٹم زیرو کھے لے تھے وہ دن عد بھتل بے لے تھے کبھی ٹفن چورا کر کھا لے نہ کہیں پڑا روپئیاں پا لے نہ کبھی بھل کی چاٹ کچوڑی میں کبھی یوں ہی بھاگا دوڑی میں بچپن کی بسری آدوں کا ایک کس سال آیا ہوں میں اس بے باق لڑک پن والا کس سال آیا ہوں کیا بات ہے بھائی 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 میں اس بے باق لڑک پن والا کس سال آیا ہوں وہ صبح الارم کا بجنا وہ گھنٹوں شیشوں میں سجنا پستا جو ہوتا تھا بھاری میڈم جو لگتی تھی پیاری پی ٹی سر کے موٹے ڈنڈے اور فیزیکس کیمیسٹری کے فنڈے کیا بات ہے وہ لیب میں کرنا شیطانی پر کلاس میں بن جانا گیا نہیں سب کھڑ پیچی خوراٹوں کی خورا فاتے لائیا ہوں میں اس بے باق لڑک پن والا کس سال آیا ہوں وہ کمپٹ بسکوٹ ٹوفی میں کبھی کیفے والی کافی میں کینٹین کے گرم سموسے میں ساؤتھ انڈین ایڈلی ڈوسے میں پاؤ بھاجی کھا کر سو جانا یا پیچ سڑک مومو کھانا کبھی شرط لگا کر چاومن کی نوڈل میں سب کو نپٹانا لائف کے فاسٹ فوڈ بچپن کا پیزا لائیا ہوں میں اس بے باق لڑک پن والا کس سال آیا ہوں تائر ڈنڈے سے دوڑانا بیٹنگ کو لے کر لڑ جانا کبھی کنچے کی کرنا چوری کبھی کلی سے آنکھیں پھوڑی آئس فائس کی گنتی میں نہ بنو چور اس بنتی میں وہ ٹیپ کا پڑ جانا سر پے جا کر کھانا گالی گھر پے جو دودھ میں ڈال کے پیا وہ کاجو پستا لائیا ہوں میں اس بے باق لڑک پن والا کس سال آیا ہوں اور اب ہم محبت کی طرف چلتے ہیں تھوڑا دل مچلا دھڑکا تو لائبریری سے پستک چوری کسی خاص سے باندھ کے لف ڈوری love you لکھ لینا ہاتھوں میں اور ذکر اسی کا باتوں میں چلتی کلاسز میں سو جانا گم سم اداس سا ہو جانا مجنوسہ کرنا بھیل کبھی ٹریجک گانوں پر خو جانا وہ خون سے لکھنا love letter کبھی دوست کا ہو جانا matter کبھی بائک تیز بھگانے میں کبھی بس کے دھکے کھانے میں تم سب کی love story کا چھوٹا حصہ لائیا ہوں کیا بات ہے میں اس بے باگ لڑک پنو والا حصہ لائیا ہوں پیار سے بات examination hall تک پہنچ رہی ہے کی وہ ڈیڈ کی اونچی امیدیں اگزام میں اڑ جانا نہیں دیں گیس پیپر رٹنا مر مر کے اور پیپر بھرنا دھر در کے خرے پرچیاں چھپانے میں کیا بات ہے ہیڈنگ پوچھنے باتانے میں ایک نوٹ لکھا ایک نوٹ باندھا پیپر میں کچھ نہ آنے پے اب ان دو پانکتیوں پر آپ کو تھوڑا کلاریفیکیشن دوں گا ہمارے ہاں بہت سارے دوست ہیں خود ہم بھی ایسے رہیں کہ ایک نوٹ لکھتے تھے سر میری ماں بیمار ہے اور یہ سو روپے کا نوٹ پلیز کھال رکھیں ایک نوٹ لکھا ایک نوٹ باندھا پیپر میں کچھ نہ آنے پے وہ جسٹ پاس کی خوشی ڈیڈ کا گصہ لیا ہوں میں اس بے باگ لڑک پل والا کسہ لیا ہوں اب یہاں سے چلتے ہیں پکچر ہال کی طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں بولیوڈیا ہو جاتے تو ان کے بارے میں کہ سلمان کی پکچر جانے میں شہرک کے فلم کے گانے میں اکشہ کے ایکشن سینوں میں اور انگلیش فلم مہینوں میں وہ رتک کی تھانسو باڈی میں پچن جی کی سٹائلش داڑھی میں وہ بولیوڈ سے بچپن والا رشتہ لیا ہوں میں اس بے باگ لڑک پن والا کسہ لیا ہوں کچھ مہینے پہلے کی بات ہے یہ کہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی دکھت گھٹنا ہوئی تھی جب پیار ہوتا ہے پیار میں ایسا وحشی پن نہیں ہوتا یہ پنگتیاں ہماری سمر پہ تھے ہیں اس ویرانگنا کو جس کو ہم نے نربھیا کہا جس کو ہم نے دامنی کہا جس ہم نے کئی ناموں سے جانا وہ ہم سب کو دیکھ رہی ہے اور اس کی یہ پکار ہے کہ میں مری نہیں میں جندہ ہوں ہر ایک ناری کے سینے میں گر اس کو جینا کہتے ہیں دھکار ہے ایسے جینے میں کیا بات ہے پچپن سے پاٹھ یہ دوہرانا جب کبھی کہیں باہر جانا کوئی دیکھے چھیڑے چھوے بھلے بس گھٹنا گھٹ کر مر جانا کیا بات ہے شرط یہ کینڈل انچن نارے کچھ بھی کام نہ آئیں گے بس کوئی بتا دے ہم کب تک اب لا کہلائیں گے کوئی بتا دے ہم کب تک اب لا کہلائیں گے نربھیا کہو دامنی کہو یا نام کوئی مجھ کو دے دو جو بھوکے بھکشک تھے میرے انجام کوئی ان کو دے دو مجھے ویر کہو یا بیچاری یا پاپن کہ بدنام کرو پر ناری سے ہی جن میں ہو اس کوکھ کا کچھ تو مان کرو میں تو بس ایک در گھٹنا ہوں سب بھول ہی جائیں گے بس کوئی بتا دے ہم کب تک اب لا کہلائیں گے کوئی بتا دے ہم کب تک اب لا کہلائیں گے کیا بات ہے شرط بہنے بات ہے تو بھئی آج یہاں پہ اکھیل بارتی شوڑی پارٹی کے جو ہمارے یہ سینک ہیں وہ بڑا کمال کر رہے ہیں اب بھاری ہے ان کے چھوپے رسطم کی کل اکھیل بھارتی مہندر پارٹی کے چھوپے رسطم آیا تھے وہ مہندر تھے تو ساہر ہے کہ اکھیل بھارتی سلینتر پارٹی کے چھوپے رسطم ہوں گے وہ بھی سوریندر ہی ہوں گے لیکن وہ ہوں گے نہیں ہوں گی ہے آج کی ہماری چھوپے رسطم ہے اکیل بارت یہ سوریندر پارٹکی ہینا سوریندر اپنے کعوے پارٹکوں میں شروع کرتی ہوں شنشپت میں بھومی کا اس پرکار ہے سینہ کا ایک جوان شادی کر کے گھر لوٹتا ہے اور اسے اسی شن ید بھومی سے بلاوا آ جاتا ہے اور اسے تورند اپنی نو ویواہت پتنی سے بنا باتچیت کیے ہی سیمہ پر لوٹنا پڑتا ہے اسے سامنے اس کی نو ویواہت بدھو اپنی سکھی سے اپنی ویتھا کس پرکار پرکٹ کر رہی ہے ساتھ سکھیری کل ہی تو ہوئے ری پیلے ہات ہوئے ری پیلے ہات دوارے آئی بارات سجن گئے سیمہ پہ کئی بات ہے واہ واہ سکھیری کل ہی تو ہوئے ری پیلے ہات بارے آئی بارات سجن گئے سیمہ پہ ملا حسن دیسا چھوڑ چلے گئے ملا حسن دیسا چھوڑ چھوڑے ایسے بدلے ہالات سجن گئے سیماں پے ہم سپنے آسو سنگ پہگے سولہ سال کو آرے شہنائی کی جگہ یدھ کے پجنے لگے نکارے چھوٹا چھوٹاری سجن کا چھوٹا سات میں روئی ساری رات تجن گئے سیماں پے اگلی بانگتیوں میں بھارتی سبیتا سنسپرتی کو میں نے پرکٹ کرنے کا پریاس کیا ہے سواغت لگا بھال پر دلک پیا کے کہاں پیاں دی جاؤ سواغتا سپڑ کر دھر تیماتا مک آگا کا کچھ چکا ہو پائی پائیری ویرو کی پائی جات ماتھی مل کر کے ماتھ سجن گئے سی ماں پی پار پار موڑ موڑ کر دو دو بھیگے نیند نیہارے دل کی دھڑکم دولی جلدی یا نا پریتم پیارے کرنے کرنے جی دشمن سے دو دو ہات ہٹے کرنے کو دات سجن گئے سی ماں پی جوان شہید ہو جاتا ہے اور اس کی پتنی کو اسی شن اس کا آبھاس ہو جاتا ہے میں نے آگے کی پانکٹیوں میں اسے پرکٹ کرنے کا پریاس کیا ہے منگل ستر اور ہارکلے کا دل سنگ دھک دھک دھڑکے بچیا نت نی پای لگوں سم اور مانچو بند پھڑکے کر گئے کر گئری کنگ نابی سونے ہاتھ بندیا نی چھوڑا ماتھ سجن گئے سی ماں پی خیرا بات رو باہ خیرا بہ خیرا بات رو باہ جس کی امر پاچکل بیچ بائیس سال ہوگی اور اس نویووٹی نے ایک سینک کی بدوہ کی بیتھا کو ترہی سے پستط کیا کیسا لگا آپ کو یہ بہت ہی سندر جیسے آپ کا نام ہے ویسے ہی آپ کی قویتا کے رنگ پنوں پے بکھڑتے جائیں گے کیا بات ہے بھائیں 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 بDan سور تھی آرکھ میں جی آپ کھانا جائیں گے شیلیش جی اس چھپی رُ interference کو ڈونڈنے والے تو آپ ہیں لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ہم اس چھپے رUSTم کے باپ ہیں ہاں 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 کوئیتہ اس کوئیتہ کیونی وہ سانسکار ملہ اسے وہ آگے بڑھارہی ہے جس کا ایک بہت خوبصورت گیت انہوں نے یہاں پھرسترت کیا آئیے ہم مل کے چھپرسترم کی ایک ٹرافی پیدا کریں ہنا سورین اچھے ہیں یا بڑھے ہیں نر ہے یا نر ہے ہسی دینے والوں کے سب ہی آبھاری ہیں کوویتہ سنانے والے اب سب کے ساتھ ہے ہمان کیا بات 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 ہے بھئی آپ لوگوں نے اب تک فیصلہ کر لیا ہوگا کہ اکھل بارت یہ مہندر پارٹی دمدار ہے اکھل بارت وہ سورین پارٹی دمدار ہے دونوں میں سے بہتر کون ہے لیکن ذرا ان سے ہی پوچھ لیا جائے آپ کو کیا لگتا ہے اکھل بارت یہ سورین پارٹی کے کون بہتر ہے بہتر یہ ہی ہے اکھل بارتی مہند پارٹی آپ کیا بولیں گے اکھل بارتیاں سوریندر پارٹی اچھی نہیں آپ جیتے نہیں آپ جیتے اگر میرے دیش کے لوگتنس کے پہری اس کاری اکپرم کو دیکھ رہے ہیں ہم سب لوگ مل جل کے صرف ایک لکش رکھیں اور وہ لکش ہو ہندوستان اور ہندوستان کے سارے ہی لوگ مل کے کہیں واہ واہ کیا بات ہے یہ ہی ہماری طاقت ہے یہ ہی ہماری شکتی ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہیں نہ دھرم سے الگ ہیں نہ بھاشا سے الگ ہیں نہ جاتی سے الگ ہیں نہ سمبردائے سے الگ ہیں ہم سب سے الگ ہیں نہ کوئی ہمارا سانی ہے ہم سب صرف ہندوستانی ہیں